آئیے ساتوی حدیث جس نے وقت کی اہمیت بتائی گئی وہ یہ ہے جو کہ حدیث جو ہے جامع ترمیزی کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ انس کے راویوں فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے خوف محسوس کیا وہ رات کے پہلے پہری سفر میں ان پر نکل پڑا اور جو رات کے پہلے پہر میں سفر پر نکل پڑا وہ منزل تک پہنچ گیا خبردار یقینا اللہ کا سعودہ بڑا مہنگا ہے خبردار اللہ کا سعودہ جنت ہے اب یہ حدیث کیا ہے دیکھیں حدیث کے الفاظ سنیں جس نے خوف محسوس کیا اور رات کے پہلے پہری سفر میں نکل گیا وہ منزل کو پہنچ گیا اب ایک انسان لیٹ نہیں کر رہا ہے منزل اس کی موت ہے ابھی رات ہے تو رات میں کیا سوچتا آدمی صبح کریں گے نا رات ہے یہ ایک مثال دی جاری یہ دنیا اور آخرت کی رات ہے ایک انسان اپنی منزل مطلب موت کی طرف جا رہا ہے اور وہ نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ رکرا نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ رات میں ہی چل جاتا ہوں تاکہ نیکی تک پہنچ جاؤ تو اللہ اس کو منزل تک پہنچا دیتا ہے لیکن جس نے یہ سوچا کل لیکھ لیں گے لیٹ کر دیا وہ منزل تک نہیں پہنچتا تو جو رات میں سفر پہ نکلا اور جلی نکلا یہ سوچ کر کہ پتا نہیں کیا ہوں گا تو وہ سفر پہ نکل پڑا جو رات میں سفر پہ نکل پڑا اس کے لئے منزل تک پہنچ جاتا ہے مطلب کوئی کام میں مومنوں مسلمانوں تاخیر مت کرو ہر کام میں جلبازی کرو یہ معنی ہے اس کا رات میں سفر پہ نکل پڑا منزل کو پہنچ جاتا ہے منزل سے مراد موت موت سے بھلے وہ کر لیتا ہے جو اس کو پھر فرما رہے ہیں پہنچ گیا قبردار یقین اللہ کا سعودہ مہنگا ہے قبردار اللہ کا سعودہ جنت ہے جنت سستی نہیں ہے جلدی کرو منزل تک پہنچوں گے پھر کامیاب رہوں گے جنت ملیں گی مطلب وقت کو ضائع مت کرو وقت کو سہی جگہ لگاؤ باتوں کل پر نہ ٹالو کام کو اپنے وقت پر کرو دینی کاموں کو جلی کرو کام میں نیکی کے جل بازی کرو اس کو کاموں کا ٹال کے مت چھوڑو توبہ میں کل کروں گا دیکھیں گے نمازی اگلے جمعہ سے بنوں گا دیکھیں گے اچھا انسان اگلے رمضان سے بنوں گا مت کرو جو رات کے میں درہ اور یہ درہ کی بھائی منزل تک پہنچتا نہیں پہنچتا اور نکل پڑا تو منزل تک پہنچ جاتا ہے وقت کا سہی استعمال رک رہا نہیں ہے آدمی جلدی نکل رہا ہے اور جنت سستی نہیں ہے اللہ کا سعودہ بڑا مہنگا ہے جنت آسانی سے نہیں ملتی ہے کچھ نہیں کریں گے دنیا میں جنت نے بھی فریش لائیں گے نہیں ہوتا ہے اپنے وقت کو لگانا اور کھپانا پڑتا ہے سہی کاؤں میں جب جا کیا اللہ کا سعودہ جنت جو مہنگائے ملتا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے دنیا میں کوئی بھی کام بغیر مشقت کے جب نہیں مل سکتا دنیا کی کوئی چھوٹی چھوٹی نمت بغیر مشقت کے نہیں ملتی تو یہ کیسے ملیں گا آپ کو جنت اللہ کا سعودہ بڑا قیمتی ہے یاد رکھیں اس کے لئے جل بازی کرنا ہے یاد رکھیں اب آئیے اسی طرح جو ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاتہ ستقات کے ذریعے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی اخدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کریں ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آرکان دمائن ہم سے دیگر سوشیل میڈیوز پسند آئے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیوز کو سرچ کریں جزاک اللہ